ملتا ہے جو آج کے وقت میں کافی یوز کیا جاتا ہے یا پھر اسے زیادہ میزر کیا جاتا ہے اسی آج سے زیادہ بات ہو بھی رہی ہے تو آج ہم اس یوڈیو میں بات کریں گے کہ ریفریش ریڈ آپ کو کب اور کیوں ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا واقعے میں آپ بھی ضرورت تھے بھی یا نہیں تو اس ویڈیو کو قرآن تک دیکھتا رہی ہے دوستو اور آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیلز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کل لیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے تو بینہ کسی طریقے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے دوستو کوئی سی بیٹری جو آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں جیتا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ یوٹیوب پر جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو الگ الگ پر آگے پکسل دیکھنے کو ملتے ہیں اور پکسل کے بیس پر ہی آپ کی جو کوالٹی ہے وہ میزر ہوتی ہے یعنی جتنے زیادہ پکسل پر آپ اسے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کی اتنی حساب سے ہونی چاہیے اور آپ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے اب اسی کے بیچ میں جو چیز آ جاتی ہے وہ کی اس کی ریفریش ریٹ ریفریش ریٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو ریفریش ریٹ کی جو بیسک چیز ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یعنی آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک ریفریش ریٹ کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جب بھی کوئی آپ اسکرین پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ساری چیز پوسیبل ہو پاتی ہے اس کے پکسل سے یعنی اس کا جو پکسل ہوتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں اگر آپ اسے دیکھیں گوڑ سے تو تب پتہ چلتا ہے جب آپ کسی مونیٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس اندر آپ کو باریک باریک سے پوائنٹ دیکھتے ہیں اور جو باریک باریک سے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے پکسل ہوتے ہیں اور پکسل کیا ہوتے ہیں ایک چھوٹے بہت ہی آپ کے بلب ہوتے ہیں جو بہت ہی جلدی جلدی آپ کے چلتے ہیں بند ہوتے ہیں اسی کی طریقے سے آپ کو یہ ساری چیز دکھائی دیتی ہے تو جو آپ میں دیکھتے ہیں پہلے تو بلک انوائٹ آتے تھے اب جو ہیں وہ کلر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں کلر جو ہے ساری چیز ڈپین کرتی ہے آپ کے آٹھ جی بھی کے اوپر اب جو بلب ہوتا ہے آپ کو پتائی ہوگا آپ کے گھر میں جو بلب استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ایک سیکنڈ کے اندر کئی بار جلتے ہیں اور کئی بار بند ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے جو پکسل ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے اب یہ جو بند ہونا اور جلنے کی جو پروسیجر ہوتا ہے یہ جتنی جلدی ہوتا ہے یا جتنی فاشٹ ہوتا ہے اس کو ریفریش ریٹ کہتے ہیں اب یہ پکسل کو اوپر جو ہے آپ کا جو پکسل ہوتے ہیں کسی بھی لیل سیٹی کے اس کو اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی اس کو سروائب کر پائے گا یا نہیں اگر آپ کو اپنے موبائل پر کریں یا پھر آپ اپنے پیسی پر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ریفریش ریٹ زوری ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کا ایکسپیرینس تھوڑا بہتر ہو جائے گا کیونکہ ریفریش ریٹ زیادہ ہوگا جو آپ کے پکسل ہے وہ بہت ہی جلدی بند ہوں گے لیکن اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تیز جل رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ایکسپیرینس کو بلکل ہی الگ کر دیتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلکل ہی پتہ نہیں چل پاتا کیونکہ پکسل کی اگر ریفریشیٹ کم ہوتا ہے تو اس سے پچھر کی کوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھ اپر بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا ایکسپیرینس تھوڑا بہتر ہو جائے گا آپ کی پکسل کوالٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر دیکھنے لگی اس کا زیادہ پتہ جو چلتا ہے وہ گیمنگ میں اکثر ہوتا ہے گر آپ موویز بغیرہ دیکھتے ہیں تو سندھ اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ گرافکس کا جو اچھوڑی یوز ہوتا ہے وہ آپ کے گیمنگ میں ہوتا ہے یعنی گیمنگ جو ہے آپ کے گرافکس کو زیادہ یوز کرتی ہے اور پکسل جو ہے وہ گرافکس کو اوپر ہی بیزد ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پکسل کوالٹی نکل کر آئے گی وہ گرافکس کے ثلو ہی ہوتی ہے تو گیم کے اندر گرافکس زیادہ یوز ہوتا ہے اور پکسل کو بھی اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جسی وجہ سے ریپریشیٹ اگر آپ کے مونیٹر کا زیادہ ہوتا ہے یا پھر آپ کی جو موبائل سکین پکس زیادہ ہوگا تو آپ کے گرافکس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر پائیں گے اور آپ کو جو چیزیں دیکھ رہی ہیں اس کے اندر وہ اور بھی زیادہ بہتر دیکھے گی جس سے آپ اچھے طریقے سے گیم کھیل پائیں گے اگر کوئی آپ کا بیٹل گیم ہے تو اس کے اندر آپ زیادہ سکور کر پائیں گے یہ اسی وجہ سے وہ پتہ ہے ریپریشیٹ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے ایکسپریئنس کو بیڑھ ہی جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ یہ چون ضروری ہوتا ہے اور کب ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ریپریشیٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کے پاور کنزپشن پر زیادہ فرق پڑ جاتا ہے یعنی اگر آپ اپنے ایل سی ڈی کی بات کریں جو آپ اپنے کمپیوٹر سے یا پھر کہیں پہ بھی چلاتے ہیں اگر آپ اپنے موبائل کے بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جو بیٹری ہے وہ جلدی زون ہونے لگتی ہے تو یہ ریپریشیٹ کی وجہ سے ہو پاتا ہے تو آپ کو بہتر ایکسپریئنس چاہیئے تو یہ آپ کا زیادہ کنزیوم ہوگا اور اگر آپ نورمالی کچھ چیز کرتے ہیں جیسے کہ آپ موویز دیکھتے ہیں یوٹیوب تو تھوڑی بہت ویڈیوز دیکھتے ہیں گیمنگ کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے تو آپ کے لئے یہ ریپریشیٹ اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے آئی ہوپ آپ کو ساری چیز کلیر ہوگئی ہوگی کہ ریپریشیٹ کیا ہوتا ہے کب اپس کو ضروری ہوتا ہے اور آپ کا اگر تعلق جو ہے گیمنگ سے نہیں ہے یعنی آپ کے ان کا شوق نہیں رکھتے یہ آپ کے لئے میٹر بھی نہیں کرتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کیجئے اگر آپ شرل بنے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دیشن لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے ایک انڈی ویڈیو میں تینکیو موسیقی